حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے بلال کو مار پڑ رہی تھی میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہا یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کے گزر گئے ایک کونے میں حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے جناب صدیق اکبر نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا فرمایا ابو بکر سوچ رہا ہوں خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں سوچ رہا ہوں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے گھر جا کر حضرت عباس کو بھیجا کہا امیہ میرا مخالف ہے وہ مجھ سے بات نہیں کرے گا آپ جائیے آپ جا کر کہیے کہ بلال کو بیچ ڈالے حضرت عباس نے جا کر کہا کہ بلال کو بیچ دو کہنے لگا میری قیمت بہت زیادہ ہے پچاس دنار کا میں نے خریدہ ہے اور میں اسے منافع لے کر ہی بیچوں گا حضرت عباس نے آکے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے چل مجھے ساتھ ہی لے جا دیکھ لیتے ہیں وہاں پہنچے جب ابو بکر صدیق کو آتے دیکھا تو وہ چیڑ سا گیا کہنے لگا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تو بلال کو خریدنا چاہے تو وہ جو تیرے پاس رومی غلام ہے وہ مجھے دینا پڑے گا دو لونڈیاں اس کے ساتھ دینی پڑیں گی اور یہ پچاس دینار کا ہے اور میں اسے تجھے دو ہزار دینار سے بیچوں گا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مجھے منظور ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تینوں غیر مسلم غلام لیے دو ہزار دینار لیے اور حضرت عباس جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا کہنے لگے ابو بکر تو تو کامیاب تاجر ہے یہ کیا کرنے لگے ہو تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے آپ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا آپ کوئی سودے کا پتہ نہیں آپ ابھی اس لذتِ آشنائی سے واقف نہیں آپ نے ابھی یہ ذائقہ چکھا نہیں آپ ابھی اس راہ سے گزرے ہی نہیں آپ کو پتہ نہیں یہ بھی ایک ذائقہ ہے یہ بھی ایک سودہ ہی ہے یہ بھی ایک لذت ہے یہ گہرائی ہے یہ بھی ایک مزہ ہے اس کا بھی آپ کو علم نہیں آپ نے کلمہ نہیں پڑھا محبت کو سمجھنا ہے نا تو خود سے محبت کر کنارے سے کبھی اندازہ توفان نہیں ہوا کرتا فرمایا ابھی تو رہ گزر میں ہے قیدے مقام سے گزر کر تو دکھا ابھی ذرا آگے چلیں گے نا جب آپ کلمہ پڑھ لیں گے نا تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے صدی کے اکبر جب پہنچے دو ہزار دنار تین غلام پڑے لکھے سیانے سمجھدار جب دیئے نا تو امیہ کھل کھلا کر ہسا کہنے لگا ابو بکر بڑے گھاٹے کا سودا کیا تُو نے یہ پڑھا لکھا مجھے دے کے جا رہا ہے اور یہ انپڑ تُو لے کے جا رہا ہے یہ خوبصورت رومی غلام دے کے جا رہا ہے اور یہ حبشی کالے رنگ کا تُو لے کے جا رہا ہے اور یہ پچاس دنار کا غلام دو ہزار دنار میں تُو لے کے جا رہا ہے اتنے گھاٹے کا سودا اتنی بڑی نادانی حضرت جناب سیدنا اکبر کہنے لگے کہنے لگے امیہ تو کافر ہے لیکن تُو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے ہی مانگے ہیں تُو نے بلال کا صرف رنگ دیکھا ہے میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا رنگ دیکھا ہے فرمایا تُو ابھی اس کے رنگ میں الجا ہوا ہے میں جو اس کے باطن کا حسن ہے وہاں تک پہنچ گیا ہوں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ہوں ساتھ کھڑے تھے جناب ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا اگر میں یمن کا حکمران ہوتا یمن کا بادشاہ ہوتا تو مجھے کہتا کہ بلال میں تمہیں تب دوں گا جب تم مجھے یمن کی حکمرانی دے گا تو میں مجھے یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا لیکن بلال کو ضرور خرید کے لے جاتا